اور چلے خبروں میں آگے بڑھتے روخ خرطیں ایک بڑی جانکاری کا بریکنگ نیوز سے آپ کو اپڈیٹ کرا دیں راج سبھا کے لیے نامانکن کا انتیم دن ہے آج اور دونوں ہی پارٹیوں کی اور سے نامانکن داخل کیا گیا ہے کانگریس کی اور سے آجے مانکن نے نامانکن داخل کیا یہ بڑی جانکاری دراصل کانگریس کے امیدوار ہیں آجے مانکن جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے اپنا نامانکن پتر داخل کیا بوپیندر ہڈا ویویک بنسل اس دوران موجود رہے تھے اور تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رن چودری بھی اس دوران موجود رہی تھی یہ بڑی جانکاری حالانکہ کلدیب بشنوی جو لگاتار پارٹی کے کارکرموں سے دور نظر آ رہے ہیں انہوں نے آج ایک بار پھر دوری بنائی ایک بار پھر پیٹھک میں نہیں پہنچے کلدیب بشنوی اور باتچیت کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ورش سیوگی پوان سیور لائف جڑ گئے ہیں پوان آج کا دن بے حدیم مہتپون ہے بی جے پی اور کانگریز دونوں کی اور سے نامانکن پتر داخل کر دیا گیا ہے راجے سبھا کے لیے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا تیسرا امیدوار بھی راجے سبھا کی دور میں نظر آنے والا ہے بلکل دیکھیں دو نامانکن داخل کی جائے چکے ہیں کانگریز سے آج مہتپون نے نامانکن بھرا ہے اور بی جے پی سے کرشنلال پوار جو ہے وہ نامانکن داخل کر چکے ہیں تیسرے امیدوار کے طور پر نردلی امیدوار جو ہے وہ نامانکن داخل کر سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کارتک شرما کے حرینا ویدہان سبا میں پہنچنے کی جانکاری سوطروں سے مل رہی ہے اور کارتک شرما جو ہے وہ بطور نردلی امیدوار جو ہے وہ اپنا نامانکن داخل کریں گے لیکن ان کو جنمائک جنتہ پارٹی اور نردلی جو ویدھائک ہیں انہوں نے سمرتن کیا ہے یہ بھی جانکاری سوطروں سے ہے ابھی جب ان کا نامانکن داخل ہوگا تو اس میں جو دس ویدھائک نام پرپوز کرتے ہیں اس میں کن کن کا نام سامنے آتا ہے وہ دس ویدھائک کون کون ہوں گے جو نام پرپوز کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ لگ بگ جو ہے وہ اب ساف ہو چکا ہے کہ تیسرا امیدوار جو ہے وہ میدان میں آنے جا رہا ہے اور تیسرے امیدوار کے طور پر نردلی کے طور پر کارتک شرما اپنا نامانکن داخل کریں گے لیکن ابھی جو استیتی ہے اس پر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو جے جے پی اور نردلی میں کون کون ویدھائک ایسے ہیں جو ان کے پرپوزل پر استاکثر کرتے ہیں سائن کرتے ہیں اور مکہ منتری منہور لال نے بھی اپنے پتے نہیں کھولے ہیں سی ام نے کہا ہے کہ بی جے پی کو پہلے سیٹ کے لیے اکتیس ویدھائک چاہیے جو ان کے پاس ہے اور اس کے بعد ان کی جو سنکھیا ہے اس میں انہیں اگلا کیا فیصلہ لینا ہے یہ آج شام کو اگر کوئی نردلی امیدوار میدان میں آتا ہے تو اس کے بعد ہی ستیتی ساف ہوگی اور شام تک ہی جو ستیتی ہے اس کو ساف کیا جائے گا تو ایسے میں ساف سنکیت ہے کہ اگر جو ہے وہ تیسرا امیدوار میدان میں آتا ہے تو بی جے پی اپنی رنیتی جو ہے وہ اکتیار کرتی ہے یہ بی جے پی کی طرف سے جو ہے وہ جانکاری سامنے آ پائے گی جب تیسرا امیدوار میدان میں آ جائے گا لیکن فیلحال یہ ضرور ہے کہ ہریانہ کے دو راجسبہ کی سیٹوں پر تین امیدوار اترنے کے بعد چناؤ جو ہے وہ دلچسپ ہونے والا ہے اور سیاسی جو ہے وہ ایک دم جو پارا ہے وہ ہریانہ میں راجسبہ چناؤ کے کو لے کر بڑھتا ہوا نظر آئے گا بلکل پون ساف طور پر کہنا کہیں راجسبہ کا چناؤ اب دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے کانگریس میں بھیتر گھات نہیں ہوتا ہے اور تمام جو ویدھائک ہیں وہ پکش میں ووٹ کرتے ہیں تو کہنا کہیں تیسرے امیدوار کے لیے کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے پردیش میں راجسبہ کے لیے دیکھیں ویدھائک سبہ کا گھنیت جو ہے اس سے تو یہ ساف ہے کہ تیسرے امیدوار کی کوئی زگیں نہیں بنتی دکھ رہی چونکہ ویدھائک سبہ کا گھنیت یہ کہتا ہے کہ ایک سیٹ بی جے پی کے خاتے میں جانا تیہ ہے اور دوسری سیٹ کانگریس کے خاتے میں جانا تیہ ہے لیکن جس سمیکرن کو سادہ گیا ہے تیسرے نردلی امیدوار کی طرف سے جو سوطر بتا رہی ہے جو سمیکرن سادے ہیں ان سمیکرنوں کے آدھار پر کانگریس میں بھیتر گھات اگر ہوتا ہے تو تیسرے امیدوار کی جو ہے وہ قسمت بدل سکتی ہے اور کانگریس کو جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن ابھی تیسرے امیدوار کے طور پر نامکن داخل ہونے کے بعد کیا کیا اور کس کس طریقے کے سیاسی آسمیکرن سادے جاتے ہیں اور کس طرح سے کامیابی جو ہے وہ تیسرے امیدوار کو ملتی ہے یہ تو دس تاریخ کو جب متدان ہوگا تو نتیزے ہی بتائیں گے لیکن اتنا جرور ہے کہ ہریانہ کی راجسبہ کا چناؤ اب جو ہے وہ دلسست ہو جائے گا چونکہ دو سیٹوں پر تین امیدوار کا میدان میں آنا اور تیسرے امیدوار کا اپنی جیت کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ کہیں نے کہیں یہ سنکیت جرور دے گا کہ کہاں پر آخر کار کیا کوئی بھیتر گھات کانگریس میں یا دوسری جگہ پر کہاں کیا سمیکرن ایسے اُلٹ فیر ہوں گے جو تیسرا امیدوار جو ہے وہ نردلیے کے طور پر بینا ایک سپشٹ آنکڑے کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جائر سی بات ہے کہ اس چناؤں میں اب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ رومانچ رہنے والا ہے پہلے اگر دو سیٹ پر دو ہی امیدوار جاتے تو یہ صاف تھا کہ پھر ایک سیٹ بیجے پی ایک سیٹ کانگریس کے خاتے میں صاف طور پر جائی رہی تھی لیکن تیسرا امیدوار کی ناماکڑ بھرنے کی جانکریس اوٹھروں سے مل رہی ہے اور اب پوری تیاری جو ہے ان کی طرف سے کی جا چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد تیسرا امیدوار دیدلیے کے طور پر ناماکڑ بھرنے کے لیے ویدانسوا بھی پہنچ سکتے ہیں